ہمارے غوانستان کے ساتھ کوئی ریلیشن خراب نہیں ہے لوگ آ جا رہے ہیں بیسے ایم نوٹ دا ویٹنس میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ عملات بہتر کر لیں تو وہ بھی کر لیں ہم نے اس کی جگہ پہ تو قبضہ نہیں کیا کشمیر پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا اس نے کیا لیٹ ایٹ بی ایڈیسپیوٹیڈ ایریا سٹیل کیا کشمیر عورتوں آپ نے اگر آپ گئے ہیں تو آپ کئیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے مکبوزہ وادی ہے بہت اچھی ہے پاکستان کشمیر ہمارے پاس ہے اگر آپ نے کتنا گروہ کر دیا ہم پاکستان اتنا آگے کر دیا ہمیں کشمیر میں جانا چاہیے ہمیں دوسرا کشمیر پہ لینا چاہیے تو میرے خیاس ہے پاکستان کی ایکنومی کنڈیشن بری ہے اس کے اوپر آپ اگر انڈیا کے ہلد کشمیر ہے انڈین ہیل کشمیر اس کو لینے کی بات کرے ٹوٹلی ٹوٹلی بیس لازا ہے مسلمانوں نے جب دنیا پر حکومت کی تھی اس وقت دنیا میں سائنس میں بھی سب سے آگے تھے ملٹری میں بھی سب سے آگے تھے ہندوستان میں توپ کا کونسیپٹ محمد بن قاسم لے کے آیا تھا جس کو اس وقت سیج کہتے تھے منجنی کے اردوس کی ہے یہ یہاں پر ہندوستان میں ترقی یہ لوگ لے کے آیا انڈیا جو مرضی کے یہاں میں کھڑا ہوں کہ جو مرضی کیوں جو ایک انٹرنیشنل کورٹ او جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے آپ کونہ تو ہوتا ہیل آر یو کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس ہی نہیں ہے تو ہاں پہ جو حالات بہت اچھے ہیں یا وہ ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نے یہ اسے کہنا ہے دیکھیں چودری اور چودری جتنا مرضی لڑتے رہیں جب طاقت برابر کی ہوتی ہے دونوں کے پاس پسٹل ہوگا ایک اے ووٹی سیون ہوگی یہاں جہاز ہوگا پھر لڑائی نہیں ہوگی لڑائی مشاہ وہاں ہوگی جہاں بیلنس آف پاور خراب ہوگا دیکھیں انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل کنٹری سپیشلی وہ اپنا انٹرسٹ ووچ کرتے ہیں نہ تو وہ آپ کے ساتھ ہیں نہ وہ انڈیا کے ساتھ ہیں وہ اپنے مفادات کے ساتھ ہیں اور یہ ان کا حق ہے ہمیں بھی اپنے مفادات کے ساتھ چلنا چاہیے ہمارا جو ہمارے پرابلمز ہیں روٹی کپڑا تعلیم صحت یہ ہمارے مسائلہ ہمیں یہ سوچنے چاہیے جہاں تک امریکہ کروا رہا ہے رشیہ کروا رہا ہے چائنا کروا رہا ہے وہ ہم سے ان کی دیکھیں یو ایس کی ایکانومیز ایکانومی ٹریلینز آف ڈالر کیا ہماری راؤنڈ آباؤٹ ٹری ایٹی ٹری انڈر ڈالر کیا ہمارا اور یو ایس کا جو گیپ ہے نا ریالیسٹک گیپ وہ بہت زیادہ اسی طرح انڈیا کا اور ہمارا گیپ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا کی پانچ ہی بڑی ایکانومی ہے تیسری بننے کی دوڑ میں ہے اور ہم جون سائر سیم اپنی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کی دوڑ میں نہیں پراپر سے نظر آ رہے ہیں جے بلکل ایسی ہے اور اس کی بڑی وجہ ہماری جذباتی ہونا ہے کیا ہم کسی بھی چیز کی تحقیق کیے بغیر کسی بھی چیز کو سیریسلی کنسیڈر کیے بغیر ہم چل پڑتے ہیں یہ بڑی پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم جذباتی ہوتے ہیں کوئی بھی سٹیٹمنٹ کہیں سے بھی آتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے ہم اس کے پیچھے اسے چل پڑتے ہیں فالو کرنے لگتے ہیں ایسے ہی جیسے کشمیر کی اگر بات کریں انڈیا کے فارم نیسر نے ان کے بات سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر is our integral part ہمارا two tongue ہے یعنی کہ یہ ہمارا internal matter ہے یہ یو ایس ہو یونائٹیڈ نیشنز ہو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ بات کریں دیکھیں بھونگی جو ہوتی ہے نا بھونگی وہ اپنی بات سے بھونگی بنتی ہے بات اگر فضول ہونا اسے بھونگی کہتی ہیں انڈیا دیکھیں وہاں پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ پاکستان بھی ان کا two tongue ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ realistic approach نہیں ہے جو ستر سال سے کشمیری اپنی جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں آپ اس کو بات سے نہیں ٹال سکتے یہ political statement ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی value نہیں ہے آپ نے بولا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر آپ جو غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ نہیں اس طرح سے کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا جو دیکھیں میں political بات کر سکتا ہوں religious میرا knowledge نہیں ہے میں اس لیے دیکھیں یہ جو religious بات ہے یہ آپ کسی religious scholar سے پوچھیں گے تو وہ بہتر آپ کو اس پر answer کر سکے گا یہ جو پاکستان کی سے موجودہ condition ہے اس کے ذمہ دار کون ہے بڑا یہ simple سا اور interesting سا question ہے کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ یعنی پاکستانی ہیں یا پھر یہ امریکہ کروا رہا ہے یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے اج بھی یہی narrative چلے گا اور بکے گا دیکھیں اس کی ذمہ دار ہے ہماری غربت economy دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی logical بات بتاتا ہوں کسی نے ایک غریب آدمی سے پوچھا دو اور دو کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا چار روٹیاں چار روٹیاں آپ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو assess کرتے ہیں تو آپ اس کو assess کرتے ہیں آپ mental level پہ کہ اس بندے کا mental level کیا ابھی ایک بڑا افسوسناک واقع ہوا تھا جنا اس والا آپ کو بتا ہوگا بہت افسوسناک واقع تھا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گھر کی دیواریں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ سب سے زیادہ مضبوط رکھتے ہیں اندر چاہے گھر آپ کا کوکلا بھی چل جاتا ہے کیونکہ جو باہر سے دیکھنے والا ہوتا نا گھر دیکھیں جو بھی جال رہا ہے باہر اگر سب شانتی نظر آ رہا ہے آپ نے ایک intermediate میں ایک story تھی جس میں یہ مال پہ ہی بندہ ووک کر رہا اور اس کی shirt اسی طرح جب آپ کسی بھی ماملے کو کسی بھی کنٹری کو دیکھتے ہیں ایکانومی پھر ملٹری مسئلہ آپ کی طاقت ہوتی ہے اب جو ہوا وہ ظلم ہوا ظلم تھا وہ میں اب کیونکہ اگر سوری پلیز لیٹ می کمپلیٹ یہ پارلیمنٹ نے گفتگو ہے میں ان لوگوں کو کوئی ابیوسیو لینگویج نہیں یوز کرنا چاہتا جنہوں نے ورکت کی لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہاں پہ آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں کوئی سالن اٹھا کے جا رہا کوئی کتابیں اٹھا رہا ہے کوئی مور اٹھا رہا یہ کیا ہے یہ غربت ہے یہ غربت ہے دیکھیں آپ آپ یو ایس یا آپ بہار کے جو یورپین کنٹریز ہیں اگر آپ وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں وہ بچوں کو جب ان کے ڈیر ٹوڈلرز آر آئی گیس ان کینڈر گارڈن تو دے گیو دم ڈیفرنٹ ٹنگ ان دے کلاس کسی کے پاس گٹار ہے بوکس ہیں کھانے پینے آلٹیمیٹلی ووٹ ہی ڈیسائیڈز وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اس کا پروفیشن ہوگا ہم لوگوں کے یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی وہاں سے آپ کو اچھا اس حرکت میں کہاں تنک ٹینک تھا کہاں کوئی ایسی بات تھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی کوئی اکل کی بات کی ہے انقلاب آ گیا اعتجاج ہونا شروع ہوا اعتجاج میں آپ نے ڈونگا اٹھا لیا سالن کا اب یہی لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ہم بہت ویجنری ہیں میں ام نوٹ اپولیٹیکل سپورٹر اوف اینی بڑی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کو آپ بریانی پارٹی کہتے تھے وہ بھی گوشتی دیتی تھی آپ کے سپورٹر بھی جا کے گوشتی اٹھا لائے ہیں ویجن کہاں ہیں سوچ کہاں ہیں حالات کی یہ جو حالات ہیں یہ اس کی ذمہ دار ہے ہماری اکانومی ہماری غربت دیکھیں ہماری سوچ میرے خیال سے سر سوچ تو آپ کی غربت سے بنتی ہے نا اگر گھر پیسے ہیں تو آپ اگر دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مزدور اس کا جناب بہت پیٹ پھیلا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے جو انٹینٹ آتا ہے بہت کام بہت ریئر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ جتنی کنزیوم کرتا نا روٹی اس سے زیادہ وہ ورک کرتا اب اس کے سوچ میں آٹھ سو رویہ دیاری بارہ سو رویہ دیاری ہماری پاورٹی کی ریشو کیا آپ اس سے اندازہ لگائیں اور دوسری بات بہت اہم ہے پاکستان میں صرف ایک پرسنٹ لوگ ہیں جو میتہ بیسک میتہ میٹکس کر سکتے ہیں ایک پرسنٹ اب ان ایک پرسنٹ لوگوں سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھی چیزیں چلیں گے یہ چینج کیسے آئے گا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ ابھی تک اویرنیس نہیں ہے یہ اویرنیس کیسے آئے گی ویجن کیسے بنے گا دنیا کی کوئی بھی نیشن کوئی بھی کنٹری اگر آکے بڑی یہ اپنی ویجن کے سار پر بڑی ہے چائنہ کی اگر بات کریں ان کے پاس ویجن تھا انڈیا کی بات کریں ان کے پاس ویجن نظر آ رہا ہے ان کی پالیسی بہت کلیر ہے ہمارے پاس ویجن کب آئے گا ہم کب یہ کشمیر کشمیر مذہب مذہب ان چیزوں سے باہر نکل کے ڈیویلپمنٹ کی بات کریں گے اور ڈیویلپمنٹ کے نام پہ ہی ووٹ لیں گے دیکھیں اس بات کا نا جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ ترقی کیسے ہوگی اس کا حل آج سے چودہ سو سال پہلے نبی آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ماں کی گوچ سے قبر تک علم حاصل کرو علم جس دن آپ کے پاس آ جائے گا اس دن آپ دنیا میں ترقی کر جائیں گے مسلمانوں نے جب دنیا پر حکومت کی تھی اس وقت دنیا میں سائنس میں بھی سب سے آگے تھے ملٹری میں بھی سب سے آگے تھے ہندوستان میں توپ کا کونسیپٹ محمد بن قاسم لے کے آیا تھا جس کو اس وقت سیج کہتے تھے منجنی کے اردوس کی ہے یہ یہاں پر ہندوستان میں ترقی یہ لوگ لے کے ہے جیسے جیسے ہم نے ریلیجن کو چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا مات کو فالو نہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم پستی کی طرف چلے گی اور میں آپ کوئی بابت آ دوں یہ یہ کوئی ان انٹرنیشنل کمیونیٹی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے یہ تیہ شدہ بات ہے کہ پچھلے پچھتر اسی سال سے اگر آپ چل رہے ہیں تو یہ اس آرمی نے بہت قربانیاں دیں گے یہ جتنے لوگ دیکھیں باہر بھی میرے بھی بہت سارے لوگ باہر ہیں باہر جو لوگ اس ملک سے دور بیٹھے ہیں انہیں بہت چیزیں آسان نظر آتی ہیں لیکن جو بندہ سرحد پر اپنا خون دیتا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیونکہ انگلینڈ میں بیٹھا میں پاؤنز کو مارا رہا ہوں میرا بہت ویژن ہے آپ اس کے خون کو برابر کیسے کریں گے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سرحد میں خون دے کیوں رہا ہے ریلیشن بہتر کر لیں نیبر کے ساتھ آپ افغانستان اسلامی کنٹری ہے اس کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں خون کی ضرورتی نہ پڑے وہ ہی پیسے ہم ڈیویلیپمنٹ پہ لگائیں ہمارے افغانستان کے ساتھ کوئی ریلیشن خراب نہیں ہے لوگ آ جا رہے ہیں بیسے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ عملات بہتر کر لیں تو وہ بھی کر لیں ہم نے اس کی ہم نے اس کی جگہ پہ تو قبضہ نہیں کیا کشمیر پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا دونوں سائٹ سے لیٹ اٹھ بی اڈیسپیوٹیڈ ایریا سٹل کیا کشمیر عورتوں آپ نے I don't know have you researched on that but بہت ساری انٹرنیشنل اس بات میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ مسلم عورتوں کی وہاں پہ اسمدری کرتی رہی ہیں انڈیا نارمی دیکھا اب کیا اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گھر میں آپ کے کوئی آکے ایسی بہترگی کرے اس کے بعد آپ الات کیسے بہتر کریں گے وہ بھی بہتر کر لیں دیکھیں جو ایشوز ہیں ایسے چائنہ اور انڈیا کے بھی ایشو ہیں چائنہ اور یو ایس کے بھی ایشو ہیں مجھے موقع تھوڑا دیں تو پھر وہ ٹریڈ آپس میں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جو ایشوز ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے تھو حال ہونے چاہیے اس کا یہ حال تو نہیں ہے کہ آپ ٹریڈ ہی باندھ کر دو آپ ریلیشن بلکل بائی کارٹ کر دو نفرت بڑھا اچھا یہ بتائیں نفرت بڑھانے سے یہ ایشو حال ہو جائیں گے ٹریڈ باندھ کرنے سے ایشو حال ہو جائیں گے دو دو سوال ہاں آپ کے کہ چائنہ اور امریکہ کار رہا اور ہمارے ایشوز آل ہو جائیں گے کہ نہیں دیکھیں چودری اور چودری جتنا مرضی لڑتے رہیں جب طاقت برابر کی ہوتی ہے نا دونوں کے پاس پسٹل ہوگا ایک اے ووٹی سیون ہوگی یہاں جہاز ہوگا پھر لڑائی نہیں ہوگی لڑائی مشہ وہاں ہوگی جہاں بیلنس آف پاور خراب ہوگا ہمارے اور انڈیا میں بیلنس آف پاور خراب ہے اور یہ بات انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتا بڑے اچھے طریقے سے پتا ٹریڈ کریں آپ لیکن ٹریڈ کے آپ دیکھیں ٹریڈ آپ کی سیول کورمنٹ کی ذمہ داری آپ الات بہتر کر لیں ٹریڈ کریں آپ کو ٹریڈ کرنے سے کون روک رہا لیکن اپنی آواز تو اٹھائیں ہم نہیں ہر دفعہ قدم آگے بڑھانا وہ بھی قدم بڑھائیں دونوں مل کے بڑھائیں مشرف صاحب نے بہت کوشش کی تھی تو ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آئے مل کے گربت کے خلاف آپ نے شاید سٹیٹمنٹ سنی ہوگی ان کے پرائم نیسٹر موڈی صاحب نے یہ بولا تھا کہ آئیں مل کے گربت ہتم کرتے ہیں دشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں یہ چیزیں انہوں نے بھی کی ان کے واجبھائی صاحب ہتر آئے یہ چیزیں تو ہوئی ہیں تو ہمارے بھی تو گئے ہیں مشرف صاحب بھی تو انڈیا گئے تھے عمران خان صاحب نہیں جاتے رہے عمران خان صاحب نے ٹریڈ صاحب نہیں جاتے رہے نہیں نہیں دیکھیں وہ پلوما وہ ایک آپ کا اور ایشو تھا جب دیکھیں آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کے باہر بتاؤں لڑائی میں جو بادری ہوتی ہے وہ دونوں اگر فریقین برابر ہو تو نہیں ہوتی بادری ہی ہوتی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی غیرت پہ کھڑا ہوتا ٹیپو سلطان کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ live like a line مطلب آپ سو سال سے بہتر ہے ایک دن آپ پہ اگر وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ reaction بھی نہ دیں ایکشن ضرور دیں بلکہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے اسے کہیں کہ آؤ بیٹھ کے investigation کرتے ہیں آپ اپنی team لیکن trade بند کرنا سمجھ میں نہیں ہے لیکن ہارے گورنمنٹ کی ہارے کی اپنی policies ہیں ہارے کا اپنا اپنی سوچ ہے میرے خیال سے trade بند نہیں ہونی چاہیی تھی آپ کے خیال میں میں trade بند کرنے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ trade بند کریں that's not my point میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم table پہ negotiate کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سودا سلف کریدنے جاتے ہیں کئی جگہ پہ آپ کا سودا بنتا ہے کہیں بھی جگہ پہ نہیں بنتا کئی جگہ پہ انا پہ نہیں بنتا آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ انہوں نہیں دینا کوئی وہ ایسی بات کر دیتا ہے situation create ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں آپ picture کے اس طرف جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے یار کہ ہمیں یہ چیزیں settle کرنی چاہیے جب آپ اس طرف ہوتے ہیں نا تو آپ تب آپ کو بتا چلتا ہے کہ cost کیا پہ کرنی پڑھ رہی ہے that is very important thing کہ آپ کو cost کیا پہ کرنی پڑھ رہی ہے last میں کافی time لیا آپ کا آپ کا شاید juice بھی آیا پڑا ہے آپ نے وہ بھی پینا ہوگا last میں یہ بتا دیں یہ situation ایسی چلتی رہے گی یا کوئی امید کوئی hope نظر آ رہی ہے پاکستان کی youth میں پاکستان کے politicians میں پاکستان کے اداروں میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے ایک سال دو سال میں ہم کشمیر کا issue ہو یا اپنے internal matters ہوں انہیں بہتر کر پائیں گے جب بہتری کی طرف تو جائیں گے کیونکہ اس کی صرف ایک وجہ ہے تعلیم لوگوں میں تعلیم کا رجحان بہتر ہو رہا ہے لوگ اپنے بچیوں کو نہیں پڑھاتے تھے آپ پڑھا رہے اچھی بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جائے گی شاور کا تعلق بھی تعلیم سے ہوتا ہے اگر آپ کی تعلیم انکریز کرتی جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان بہت بہتری کی طرف جائے گا میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں اگر ہمارے پاس ویجن ہوگا ایجوکیشن ہوگی ہمیں اپنے اصل ایشیوز کا پتہ ہوگا ہم کسی کے نعرے پہ کسی کے جون سے چورن پہ کبھی مذہب کارڈ پہ کبھی کشمیر کارڈ پہ نہیں بھیکیں گے ڈیویلپمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو تب ہی ڈیویلپمنٹ آئے گی اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ندیم کیا کرتے ہیں ندیم میں ابھی ماسٹرز کیا پولٹیکل سائنس میں اور اب جو ہے پولی سرویس کمیشن کی تیاری کر رہا ہوں سب اردہ پولٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا راج کا ہمارا ٹاپک بھی پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے ہے اگر ہم پاکستان کی مجودہ کنڈیشن کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ یونیٹیڈ نیشن کے یونیٹیڈ نیشن کے جو ایس پی ہیں انہوں نے سیٹمنٹ دیا کشمیر کو لے کے انڈیا کو لے کے کہ جو جی ٹونٹی کی میٹنگ کروانے جا رہے ہیں شاید وہ کوئی پردہ ڈال رہے ہیں مطلب جو وہاں پہ سیچویشن ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہمارے یہاں پہ تو ہمیشہ نیریٹیو رہا ہے کہ بھائی جو کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا وہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے یونیٹیڈ نیشن جو انسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے جبکہ انہوں نے آلموس ہمارے فیور میں سٹیٹمنٹ دیا اگر ایسا کہا ہے تو میرے خیال میں تو ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ پلٹیکل سے جاتے ہیں جو ایک جو ہمارا آج پلٹیکل سیناریو بنا ہوا ہے اس کے اندرے ہم جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قدر بہتر ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں تھوڑی سی ہم دیکھیں یہ تو سٹیٹمنٹس ہیں کبھی یہاں سے آتی ہیں کبھی وہاں سے آتی ہیں ہم بات کریں گے پبلک ٹو پبلک مطلب آپ کے پوائنٹ مائنڈ میں کیا ہے کشمیر کو لے کے میرے مائنڈ میں کیا ہے انڈیا کے مائنڈ میں کیا ہے انڈیا کے لوگوں کے مائنڈ میں کیا ہے یہ بتائیں اس جو پاکستان کی کنڈیشن ہے لیٹس پوز کشمیر ہمارے ساتھ مل جاتا ہے ہم اسے ہینڈل کر پائیں گے مینج کر پائیں گے وہاں کے لوگوں کو جابز دے پائیں گے وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیز دے پائیں گے اگر میں کہوں نا تو نہیں دے پائیں گے یہی بات ہے نا مطلب یہ سٹیٹمنٹ کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ہم اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کریں تو مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ لیں نا پاکستان کی اپنی جو اکنومی کنڈیشن ہے اور جو پولٹیکل سیچویشن ہے وہ خود اتنی خراب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اب مارا جو جی ڈی پی وہ منس میں ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں آپ کا جو ریزرفز ہے توٹل تین تھری بلین ڈالر ایسا ہی ہے تو آپ نہیں کر سکتے میرے خیال سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ماری ملک کے اندر وہ اس تب ہی ممکن ہے جب آپ کی جو آپ کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیں اور پاکستان کے لیے سوچر ایک پیج پہ ہے ایسا ہی ہے یہ بتائیں کشمیری اسٹم کیا سوچتے ہوں گے مطلب جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ہم ستر پچتر سال سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج ظلم جو لاہور میں جو مطلب اگر سیبلیشمنٹ کی بات کریں اداروں کی بات کریں پاکستانی پبلک کی بات کریں آمنے سامنے ہو چکے ہیں کشمیری کیا سوئیتے ہوں گے کہ کہیں یہ تو نہیں سوئیتے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ بہتر ہیں یہ بلکل سوچتے ہوں گے اس لیے سوچتے ہوں گے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مقبوضہ کشمیری جیسی جو پچھلے دنوں میں حالت رہی ہے آپ اس کو اگر آپ گئے ہیں وہاں پہ مہجن کریں تو آپ کہیں گے یہ بہت اچھا ہے جو مقبوضہ وادی ہے وہ بہت اچھی ہے پاکستان پاکستان کے دیکھیں آپ دیکھیں ایک سٹیٹ سٹیٹ جو اپنا آپ کو فوج کا نام لوں یا نہ لوں لیکن ہے تو انسٹیوشن اپنا انسٹیوشن ہے ادار ہے پاکستان کا ادار ہے لیکن اس کا انٹرفیرنس اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آج ہم اس جو دہر پر کھڑے ہو گئے ہیں اچھا پاکستان اتنا آگے کر دیا ہے کہ ہمیں کشمیر میں جانا چاہیے ہمیں دوسرا کشمیر بھی لینا چاہیے میرے خیال سے پاکستان کی اکرومی کنڈیشن بری ہے اس کے اوپر آپ اگر انڈیا کے ہیلڈ کشمیر ہے انڈین ہیلڈ کشمیر اس کو لینے کی بات کریں ٹوٹلی ٹوٹلی بیسلس ہے بیسلس ہے اس کے بعد آپ یہ کہیں گے میرے خیال سے ہم اپنی بات تو چھوڑی دیتے ہیں ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو برا لگے گا میں کہتوں وہاں کے کشمیری کیا سوئیتے ہوں گے یہ ایک اسٹرم پائنٹ ہے کہ ہمارا تو نا تو آئی پچھتر سالوں میں مانی گئی اور آگے بھی کوئی سیچویشن نظر نہیں آ رہی لیکن وہاں کے لوگ ہماری کنڈیشن کو دیکھ کے اسٹرم کیا سوچ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جیسے کنڈیشن رہی لاہور میں گجرانوالا میں کور کمانڈر کے گھر میں اٹیک ہوا اور اس طرح سے پھر لوگوں مطلب جو پبلک ہے اس کے اوپر بھی فورسیز نے اٹیک کیا یعنی کہ ان کو جو ان سے ہینڈل کرنے کے لیے آر اٹیلیٹ کیا انہوں نے یہی چیز جب کشمیر میں ہوتی ہے لیٹس پوز کسی بھی کسی بھی کنٹری میں کسی بھی سٹیٹ میں جب ایسا ہوگا کہ سٹیٹ کے سامنے پبلک کھڑی ہوگی تو سٹیٹ تو پھر کوئی نہ کوئی ایکشن لے اچھا یہاں پہ آپ کی بار ٹھیک ہے سٹیٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹیٹ ہے کیا اگر آپ ایک انسٹیوشن کو سٹیٹ کہے کیونکہ آپ کو میں اگر اوپن نہیں کہوں نا تو آپ کی جو ملیٹری ہے نا وہ اپنا آپ کو سٹیٹ کہتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سٹیٹ ہے اور ہم جو جسے میں ہوں یا آپ ہیں ہم جائے گے کچھ ان کے سامنے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے جو پبلک کتنی غصے میں کیوں آئی ہے اس کے پیچے ایک بیگراؤنڈ ہے اچھا جب پیچے ایک بیگراؤنڈ ہے جب آپ بیگراؤنڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ ایلیگیشن جائے گے آپ نے آپ کو کس نے گالی دیا ہے تو ریٹیلیٹ میں آپ بھی یہ گالی دو گے اس کو تو آپ کے مطلب اس کے اندر ایک گالی کے اندر ایک سلسلہ رہا ہے کیونکہ آپ میں برداشت نہیں تھی اس میں برداشت تھی یہاں پہ کر میں کہوں نا جو ایک انسٹیٹوشن ہے نا فوج گا اب اسٹیبلیشمنٹ کہہ لیں گوں کہ ہم تو ڈرتے ہیں اصل میں ہم تو ڈرتے ہیں کہ جی جو ہماری اسٹیبلیشمنٹ وہ میں اٹھا کے لے جائے گی تو ظاہری سے اب اٹھا کے لے جائے گی اب آپ یہ دیکھ لیں جتنے جنرلیسٹ کو بھی اٹھایا گیا ہے عشر شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے بعد عمران ریاض خان وہ نہیں مل رہے ہمارے دلوں کی دھڑکیں ہیں وہ نہیں مل رہا تو اچھا ایک ریناونڈ پرسن ہے وہ ایک آپ اور میں جنرلیسٹ ہے یا میں ہوں تو آپ کو اگر اٹھا لے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا جو آپ کے عشر شریف صاحب ہیں اور یہ آپ کے سوری کیا نام ان کا عمران ریاض خان صاحب ان کو اٹھا لیے اس منز کہ کوئی بھی سیف نہیں ہے اچھا کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ شاید کوئی ان سیچویشن میں اس سیچویشن میں کوئی اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور نام پھر ادارے پر لگا دیتا ہے مطلب کہ یہ پھر وہ جو بھی یعنی ابھی میں آپ کو یہاں سے غائب کر دوں گا اور پھر لوگ کہیں کہ جی وہ ادارے نے اٹھا لیے ہاں یہ بات یہ آنکہ بات ٹھیک ہے جب تک آپ کے پاس ایک سولڈ بیسٹ ایک آرگیومنٹ نہیں ہے یا ریزن نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ کس پر ایلیگیشن نہیں لگانا چاہیے لیکن ہماری ایک ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ہم جب بھی چھٹتے ہیں ہم پر اٹیک ہوتا ہے ہم جو ہے اپنا اداروں پر شروع ہو جاتے ہیں بلکہ یہ غلط ہے یہ اداروں پر ایلیگیشن کرنے یہ غلط ہے یہ جو جنیٹی نیشنز کے ایس پی نے سیٹمنٹ دی اس کے اوپر انڈیا کے فارم نیسر نے سیٹمنٹ دیا ہے کہ کشمیر بلکل کلیرلی آور انٹریگرل پارٹ وہ ہمارا ٹو ٹانگ ہے اور یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے کسی کو ضرورت نہیں بات کرنے کی کیا کہیں گے اس سیٹمنٹ کے حوالے یہ تو ٹوٹلی بیسلس ہے دیکھیں نا انڈیا جو مرضی کے یہاں میں کھڑا کہ جو مرضی کیوں جو ایک انٹرنیشنل کوڈ او جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے آپ کون who the hell are you کہ آپ یہ کہیں گے کہ پیتن جو یہ سٹیٹ ہے یا کشمیر ہے یہ میرا یہ تو بیسلس ہے اگر آپ ادھر دیکھیں ہمارے ساتھ نہیں آ پائیں گے جو کنڈیشن ہے وہ دیکھ کے ہسے ہوں گے ہم ہنڈل نہیں کر پا رہے دوسری سائٹ پہ جب وہ اس طریقے سے منیج بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم کہہ دیں کہ وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بیسلس ہے اچھا منیج کی بات آپ کریں اگر منیج کی بات کریں تو میرے نکھیازے کیونکہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس ہی نہیں ہے تو ہاں آپ کو کہ وہاں پہ جو حالات بہت اچھے ہیں یا وہ ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں that is the question آپ نے یہ